اسلام علیکم میرے یوٹیو فیملی ویڈیو آج کی ویڈیو کے اندر جس پلانٹ کے ہم پروپیکیشن دیکھنے جا رہے ہیں بہت ہی زبردست بہت خوبصورت پلانٹ ہے جی ہاں جیسے آپ دیکھ رہے ہیں روز پلانٹ کی جو ہے وہ ہم پروپیکیشن دیکھیں گے اور بہت ہی آسانی سے آپ اس کو پروپیکیشن کر سکتے ہیں بہت ہی سمپل طریقہ آپ کو بتاؤں گا اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گا جس طرح سے میں نے اسے گروہ کیا ہے اور مجھے اس کا ریزلٹ ملا ہے وہی سمپل طریقہ آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجئے گا تو جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں سب سے آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اس کی سٹم کٹنگ کریں جو ہے وہ جا کے کٹنگ بغیرہ کر سکتے ہیں تو جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے ایک دو چیزوں کا خیال لکھنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ ایک تو میچور پلانٹ ہونا چاہیے دوسرا یہ جو آپ اسٹم کٹنگ کر رہے ہیں اس کی اسٹم جو ہے وہ برانچ جو ہے وہ میچور ہونی چاہیے اس میں نوڈز ہونی چاہیے اس میں چھوٹی چھوٹی برانچز ہونی چاہیے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں چھے انچ اور پانچ انچ کی جو ہے وہ آپ کی برانچ ہونے چاہیے آپ نے کوشش کرنی ہے یا تو آپ نے ٹاپ سے یا سائٹ سے جو ہے وہ کٹنگ کرنی ہے کیونکہ ان کی گروہ ریٹ کے جانسے زیادہ ہوتے ہیں بیچ میں سے یا نیچے سے جو ہے وہ جو کٹنگ کریں گے اس کا گروہ ریٹ اتنا نہیں ہوتا سائٹ سے یا ٹاپ سے آپ نے جو ہے وہ پرائیرٹی آپ کی ایونی چاہیے کہ آپ نے کٹنگ کرنی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر کٹنگ کر دی ہے کافی سارے برانچز موجود ہیں چھوٹے چھوٹے لیوز بھی موجود ہیں تو ان کو جو ہے وہ ہم کیا کر لیتے ہیں کلیئر کر لیتے ہیں یہاں سے گارڈنگ میں اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ان کو کہتے ہیں جی آنکھیں ان کی آئیز ہوتی ہیں ان کی نوٹس کو بسکلی آئیز کا جاتا ہے تو جتنی آئیز ہوں گی اس نے گروہ گروہ ان کی جو ہے وہ آسانی سے ہو سکتی اور ان کی رو ڈیویلیمنٹ بھی آسانی سے ہو سکتی ہے تو جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا یہ تقریباً پانچ سے چھے انچ کی جو ہے وہ کٹنگ میں نے لے لی ہے اور سائٹ سے یا ٹاپ سے آپ نے جو ہے اس کی کٹنگ کرنی ہے کوشش یہی کرنی آپ کی پرائیورٹی یہی ہونی چاہیے کہ ہیلتی اسٹیم ہونا چاہیے کیونکہ وہ جتنا ہیلتی ہوگا اتنا ہی آپ پروپیگیٹ کر کے دے گا دوسرا یہ کہ اگر اس کے اوپر آپ کے برڈز وغیرہ موجود ہیں تو آپ وہ بھی لے سکتے ہیں ایسی کٹنگ بھی کر سکتے ہیں جن کو پر برڈز موجود ہیں اور وہ فلاور ابھی بلوم نہیں کیا اس میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے لیکن کوشش شاہی کریں کہ ایسی اگر کٹنگ آپ کو مل جاتی ہیں جو فلاور بلوم کر چکا ہے تو ان کٹنگ کو بھی آپ لے سکتے ہیں کیونکہ اس میں ایسیورٹی ہے کہ فلاورنگ اس کی ہو رہی ہے تو اسی طرح سے ایک پاٹنگ مکس سوائل جو ہے وہ میں پانی میں پہلے آپ نے میری ویڈیوز اگر دیکھی ہوں تو میں پانی بعد میں ڈالتا تھا وہ اس کی وجہ ابھی میں نے پانی پہلے ڈالنے سٹارٹ کر دی اس کی وجہ سیمپل سی ہے کہ آپ جب بعد میں پانی ڈالتے ہیں تو ایر اسپریسز ہوتے ہیں جس سے مٹی کافی بیٹھ جاتی ہے اور آپ کی کٹنگ سے جو سٹب ہو جاتی ہیں یا سیڈ وغیرہ جاتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ پہلے آپ پانی ڈال دیں اور ان کے دیکھیں آپ بلکل آرام سکون سے جو ہے وہ آپ نے کٹنگ لگا دی ہے اور اس کے اندر اس کو کوئی ٹینشن نہیں آپ بعد میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اور یہ بلکل سٹ ہو جائے گی تو بہت ہی آسانی سے سیمپل سے آپ اس کو پروپیگیٹ کر سکتے ہیں یہ کچھ پہلے کی کٹنگ آپ کو دکھانے چاہ رہا ہوں جس میں دیکھ سکتے ہیں یہاں سے نیو اس کی گروت سٹارٹ ہو گئی ہے نیو لیوز نکلنے سٹارٹ ہو گئے ہیں اور برڈز بھی جو ہے وہ اس کے اندر آ چکے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ برڈز بھی آ چکے ہیں جس جس کلر کی میں نے پروپیگیشن کی ہے جس جس کلر کے روز کی میں نے کٹنگ لگائی ہے ان میں سے الحمدللہ اسی کلر کے جو ہے اسی طرح سے روز کی فلاورز جو ہے وہ نکلنے سٹارٹ ہو چکے ہیں جو کہ بہت اچھی بات تھی اور اس کے اندر آپ نے جو چیز نوٹ کی اور میں نے کوئی روٹ ہارمون یوز نہیں کیا کوئی شہد وغیرہ کوئی اس طرح کی چیز یوز نہیں کی سمپل میں نے کٹنگ کی ہے اور کٹنگ کر کے میں نے لگا دی ہے تو بتانے کا مقصد یہی ہے دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ اگر آپ وہ چیزیں یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں میرے ایکسپیرینس کے اندر یہ چیز میں نے یوز نہیں کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں فلاورنگ بھی ہو رہی ہے الحمدللہ اور اس کے اندر جو ہے وہ نیو گروز بھی سٹارٹ ہو چکی ہے بہت سمپل سا کام ہے بہت آسانی سا کام ہے ایک دو چیزوں کا اپنے مزید خیال لگنا ہے ایک تو لائٹ کا اور ایک پانی کا لائٹ کا آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ جیسے آپ کٹنگ لگائیں تو کٹنگ کو آپ شیڈ میں رکھیں شیڈ میں مطلب کہ برائٹ لائٹ دیں لیکن ڈائریکٹ سن لائٹ نہ دیں تو برائٹ لائٹ اس کو ملتی رہے دائریکٹ سن لائٹ آپ نے نہیں دینی کیونکہ جب اس کے چھوٹے چھوٹے لیگز نکلنے سٹارٹ ہوتے ہیں اور اگر دھوپ زیادہ ہوتی ہے اور اس کو زیادہ دھوپ لگ جاتی ہے تو وہ جل جاتے ہیں اور آپ کی کٹنگ جو ہے وہ سائے ہو جاتی ہے تو یہ کچھ اور کٹنگ بھی آپ کو دکھا رہا ہوں میں یہ میں نے لگائی ہے اور ان کے اندر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ گروت چل رہی ہے دوسری چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ ہے پانی کا تو پانی کا میں اس طرح سے نہیں بتاتا کہ آپ نے ہفتے میں دو دفعہ دینا ہے یا تین دفعہ دینا ہے بہت ہی سمپل سا آپ کو رول بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی سوک اینڈ ڈرائی کا رول ہے کیونکہ ہر جگہ کا اپنا انوارمنٹ ہوتا ہے ہر جگہ کا اپنا اپنا ٹیمپریچر ہوتا ہے تو اس میں کتنے دن بعد مٹی آپ کی ڈرائی ہو رہی ہے اس میں مجھے ایڈیا نہیں ہو سکتا آپ کو سادھا ایڈیا ہو سکتا ہے تو آپ نے سمپل سا یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی جب سوائل ڈرائی ہو رہی ہے تو آپ نے اس وقت اس کو پانی دینا ہے اور پھر انتظار کرنا ہے کہ کب دوبارہ جو ہے وہ سوائل اپ کی ڈرائی ہوگی تو اس طرح سے سوک اینڈ ڈرائی کا جو ہے وہ آپ نے رول فالو کرنا ہے پانی کے لیے جو کہ بہت آسانی سے آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں کہ آسانی سے آپ کو خلص شرور کر سکتے ہیں دم ai آپ کی کرسکتے ہیں و watch channel ایک سکتے ہیں مت بھولئے گا اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ